احمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر سوچیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے سب سے قیمتی دولت کیا ہے وہ کیا چیز ہے کہ جسے آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں جس کی خوشی آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے اور جس کا غم آپ کے لیے سب سے بڑا غم ہو جاتا ہے ان کے خوش ہونے پر آپ خوش ہونے لگتے ہیں اور ان کی تکلیف پر آپ دکھی ہونے لگتے ہیں غمگین ہونے لگتے ہیں یقیناً آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ پیاری ترین چیز ہماری اولاد ہے انسان کو سب سے زیادہ خود اپنی ذات سے محبت ہوتی اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے اور اپنے بات پھر اپنے ہی حصے اپنے وجود کے حصے اپنے دلوں کے ٹکڑے اپنی اولاد سے محبت ہوتی انسان اپنی زندگی میں کتنا بھی کامیاب ہو لیکن اگر اس کی اولاد کامیاب نہیں تو اسے اپنی کامیابیاں بھول جاتی ہیں انسان خود کتنی بھی ترقی کر جائیں لیکن اگر اولاد دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہو بھٹک رہی ہو تو انسان کو اپنی ترقی ترقی نظر نہیں آتی اولاد انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں خوشیوں اور سعادت کا باعث ہے بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ایک قیمتی ورثہ ہے آپ جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں مرنے کے بعد ان چیزوں میں سے دنیا میں بھی آپ کی اولاد ان چیزوں کی وارث بنتی ہیں جو کچھ بھی آپ مالو مطا میں سے چھوڑیں اور اگر اولاد نہ ہو تو انسان کی اس دنیا میں وہ دلچسپی اور اس دنیا سے وہ محبت بھی نہیں ہوتی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ مبخلتن مجبنتن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بخل کا شکار ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے انسان بزدلی کا شکار بھی ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں انسان بڑے بڑے فیصلے کرنا چاہتا ہے اولاد اس کے بہت سے فیصلوں کو بدل ڈالتی انسان اپنے مال میں بہت سے لوگوں کو حصے دار بنانا چاہتا ہے لیکن جب اولاد نظر آتی ہے تو پھر سب کچھ اسی کے لئے ہو جاتا ہے اور انسان کیا چاہتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے اس کے بچے اس کی دنیاوی دولت کے وارث بنے وہ پھلے پھولے لیکن ہم صرف دنیا کے لئے سوچتے ہیں جبکہ ہماری اولاد ہماری آخرت کی ترقی اور ہماری آخرت کی منزلوں کی بلندی کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد اگر انسان کے مرنے کے بعد اچھے کام کرتی ہیں تو والدین کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد عالم برزخ میں جب اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یعنی میرے ساتھ یہ اتنا اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے اور میرے درجہ کیوں بلند ہو رہے ہیں تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اِذَا مَاتَ ابْنِ آدم انْقَتْعَامَلُ کہ جب انسان مر جاتا ہے ابنِ آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اِلَّا مِنْ سَلَاس سوائے تین چیزوں کے صدقت انجاریہ ایسی جگہ پہ مال لگانا جس کا فائدہ بعد میں بھی اس کو ملتا رہے یا پھر اَوَلْمُنْ يُنْتَفَعُ بِهِ انسان ایسا علم چھوڑ جائے ایسا سکھا جائے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے جس سے اور لوگ فائدہ اٹھاتے رہے یا پھر تیسری چیز وَلَدُنْ سَالِحُنْ يَدُوْ لَهُ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی یعنی انسان اب خود نیکی کرنے کے قابل نہیں رہا دنیا سے رخصت ہو چکا لیکن کیا چیز اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے اس کی اولاد تو یہ تین چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں اور ان تین چیزوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے پیاری چیز آپ کی اور آپ کے قریب ترین چیز آپ کے دلوں میں رہنے والی چیز آپ کی اولاد ہی ہوتی ہے آپ کتنے بھی پڑے لکھے ہوں آپ کتنا بھی لوگوں کو سکھا رہے ہوں تعلیم دے رہے ہوں آپ کتنے بھی مالدار ہوں لیکن اگر آپ کی اولاد نہیں یا پھر اولاد ہے اور بگڑ چکی ہے یا اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی تو باقی نیکیاں بھی انسان کی بیکار ہوتی ہوئی نظر آتی باقی خیر کے کام اور باقی محنت بھی بعض اوقات پھر بے فائدہ ہونے لگتی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے عامال ہوں گے تو بہت لیکن بتایا یہ جائے گا کہ ان کی اولاد ان کی نیکیاں کھا گئی یعنی خود تو بڑے نیک تھے لیکن اولاد نے ان کی نیکی پہ پانی پیر دیا سب سفائی کر دی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے آپ کتنی بھی نیک نامی کمائیں لیکن بعض اوقات آپ کی نیک نامی کو بٹا لگانے والی اولاد ہی ہوتی اس لئے قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی اولاد کو انسان کا دشمن بتاتے ہیں اردو میں بھی یا پنجابی میں بھی ان کو میتھا دشمن کہا جاتا ہے کہ لگتے بہت پیارے ہیں لیکن سب سے زیادہ تکلیف بھی بعض اوقات بچوں ہی کی طرف سے پہنچتی آپ ماں اچھی طرح جانتے ہیں ولادت کا مرحلہ ہو یعنی بچوں کے پیدائش کا مرحلہ ہو یا پھر اس کے بعد ان کی تربیت کا مرحلہ ہو یا پھر بڑے ہو کر ان سے خدمت لینے کا معاملہ ہو یہ سارے مراحل کس قدر تکلیف دے سبر آزماء اور انتظار والے ہوتے ہیں اور ہماری عام دعاوں میں ایک دوسرے کے لئے کیا ہوتا ہے اللہ تمہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے کیونکہ واقعی انسان کے لئے ایک بہت بڑی خوشی کا ذریعہ بھی ہے اولاد لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے بچے اور تمہارے بیویاں یا بیویوں کے لئے شوہر تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں فَحْذَرُوْهُمْ ان سے موطات رہو وَإِنْ تَعْفُوْ وَتَسْفَهُ وَتَغْفِرُوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پھر اگر تم معاف کر دو درگزر کرو بخش دو تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے یعنی اولاد کا رشتہ ایسا ہے جس کو تم کات کے پینک نہیں سکتے وہ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہر صورت میں ہے آپ ان کو جتنا بھی آنکھ کریں جیسے بھی ڈسون کریں آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے آپ کی پہچان ہے آپ ان کی پہچان وہ آپ کی پہچان ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے لہٰذا یہ ایک ایسا زندگی کا حصہ ہے جسے آپ اگنور نہیں کر سکتے آپ کی کتنی بھی مجبوریاں ہو آپ کی کتنے بھی کام ہو آپ پر کتنے بھی ذمہ داریاں ہو آپ کیسے بھی بیمار ہو لیکن اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اولاد کی اچھائی بھلائی کی ذمہ داری یہ آپ پر ہے آپ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہی ہے اور اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے بال بچوں کو آگ سے بچاؤ لہذا ایک عام انسان کی حیثیت میں اور خصوصا مسلمان والدین کی حیثیت میں جہاں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اولاد کو کھلانے پلانے کی ان کی صحت صفائی کی ان کو عدب آداب سکھانے کی وہاں ان کے ایمان اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا اور اس میں عورتیں بھی ذمہ دار ہیں عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے باہر کے کاموں کی نگران نہیں ہے باہر کے شوہر کے بزنس کی نگران نہیں بنائی گئی لیکن گھر کی زندگی میں شوہر کی عدو موجودگی میں عورت کی ذمہ داری ہے اور قیامت کے دن اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونے والا ہے یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر آپ ان کو بہت اچھا کھلا نہیں سکتے بہت اچھا پلا نہیں سکتے بہت اچھا گھر نہیں لے کر دے سکتے ترہ ترہ کے کھلانے نہیں لے کر دے سکتے ان کی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتے تو پوچھ نہیں ہوگی اس کا امتحان نہیں ہوگا لیکن اگر وہ دین سے دور ہو گئے بھٹک گئے انہوں نے دین کا رستہ چھوڑ دیا ان کے ایمان میں خلل آ گیا تو ضرور پوچھ ہوگی لہذا اس پوچھ سے پہلے اس سوال سے پہلے ہمیں اس دنیا میں اس وقت میں اس محلس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جواب کے لیے اور ہمارا یہ جواب کسی معمولی ہستی کے سامنے نہیں ہے اس ہستی کے سامنے ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے غیب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے دلوں کے چھپے ہوئے خیالات اور وسوسے اور نیتیں اور ارادے اس کے لیے چھپے ہوئے نہیں ہیں یہ سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہے اس لیے ہم انسانوں کے سامنے تو عذر کر سکتے ہیں کسی انسان کو تو بہلا سکتے ہیں کسی انسان کو تو کہہ سکتے ہیں ہماری بڑی مجبوریاں ہیں ہم پر بڑی ذمہ داریاں ہم پر بہت بوجھ ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمیں فرصت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ عذر اور بہانے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہماری کون سے مجبوری کیسی ہے اور کتنی ہے اور کہاں ہم وقت کس کام میں لگاتے ہیں جو وقت ہم کسی اور زیادہ بہتر اور تعمیری کام میں لگا سکتے ہیں کیونکہ بعض وقت ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن اس وقت کو ہم صرف اور صرف انٹیٹینمنٹ میں گزارنا چاہتے ہیں ہم بھی کام کر کے لوٹے ہیں بچے پڑھ کر لوٹے ہیں اب کون بیٹھ کے ان کی تربیت کرے کون ان کو بیٹھ کے پوچھے کہ تمہیں باہر کیا مشکل پیش آئی کیا سن کر آئے ہو کیا دیکھ کر آئے ہو کیا سوچتے ہو تمہارے دل میں کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں ہم جاننے کی زہمتی گوارہ نہیں کرتے وہ ایک اور سوچ میں جا رہے ہیں وہ ایک اور دنیا میں رہتے ہیں اتنی بڑی خلیج اتنا بڑا فاصلہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ کیسے کم ہوگا اس کے لیے صرف ایک خواہش اور صرف امید اور انتظاری کافی نہیں اس کے لیے سنجیدی سے ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور اپنے لیے کرنا ہوگا کسی دوسرے پر کچھ احسان نہیں اپنے فائدے کے لیے اپنے بچوں کے فائدے کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کے فائدے کے لیے ہمیں اپنی یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی اپنی آخرت میں جواب دہی کرنے کے لیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے کہ جو نئے ایک لوگ ہوں گے ہم قیامت کے دن ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے یعنی اگر والدین کے درجے بلند ہیں یا اولاد کے بلند ہیں تو ان کو وہاں پر اکٹھا کر دیا جائے گا اور کسی ایک کے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی جو نیچے کے درجے والا ہوگا وہ اوپر کر دیا جائے گا ملا دیا جائے گا لیکن اگر اولاد نافرمان ہیں تو پھر وہ تو دنیا میں بھی انسان کو چھوڑ جاتی ہے قیامت کے دن تو بہت ہی دوری ہو جائے گی آپ دیکھیں حضرت نو علیہ السلام آخری وقت میں اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں یا بنیر کب معانا اے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ لیکن بچہ ابھی بھی نہیں سن رہا ساری زندگی سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں کوئی کو تاہی نہیں کرتے ان کے چار بچے تھے تین بچے بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے نکلے نو علیہ السلام کے بچوں میں سے ایک بچہ جس کی کمپنی اچھی نہیں تھی وہ آخری وقت تک بھی سمجھ کرنا دیا تو اس نے کہا جب طوفان آیا جب بارش آئی جب زمین سے پانی اُبلنے لگا تو نو علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ تو انہوں نے پکارا کہ آو بچے ہمارے ساتھ تم بھی آ جاؤ ابھی ایمان لے آو کہہ لگا کہ نہیں میں وہ پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا سعاوی الہ جبلن میں پہاڑ پہ پناہ لوں گا یاسم انہی من الماء مجھے وہ پانی سے بچا دے گا میں نہیں ڈوبتا فکر نہیں کریں میری اپنا کام کریں آپ نو علیہ السلام رو کے پکارتے ہیں قَالَ لَا سِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ بیٹے آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا کوئی بھی چھڑانے والا نہیں کوئی کام نہیں آسکتا اور ابھی ان کی گفتگو جاری تھی وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَعُوجِ وَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ایک مو جائی اور باپ بیٹے کے درمیان فاصلہ کر گئی اور بیٹا غرق ہو کر رہ گیا پیغمبر ہیں ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر دن رات دوڑ دھوک کرنے والے ہیں کسی لمحے کچھ بھی کمی نہیں کرتے اللہ کی عبادت میں اللہ کے پسندیدہ ترین بندوں میں سے ہیں لیکن اپنے بچے کے معاملے میں وہ بھی بے بس ہیں اپنے بچے کو نہیں بچا سکے اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے تو کسی بھی انسان کی نیکی دنیا میں تو اس کی اولاد کے لیے ہو سکتا فائدہ مند ہو لیکن آخرت میں اگر ایمان نہیں اگر عمل حصال نہیں تقویٰ نہیں تو اولاد کو ہم بچا نہیں سکتے قیامت کے دن دنیا میں تو بعض اکات بہت سے طریقوں سے ہم کسی نہ کس طرح ان کو کھینچ تان کے کسی ایک مقام پر لے ہی آتے ہیں لیکن آخرت میں نہیں لاسکے گے اللہ تعالیٰ قادر البھیکل بیلاد ہے اس میں کوئی بے انصافی نہیں لہذا وہ دن جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وہ دن جس میں سارے رشتے ایک دفعہ ختم ہو جائیں گے نفقہ فی السور فلا انصاب بینہم یوم اذن ولاہم یتساءلون جب سور پھوکا جائے گا تو آپس میں کوئی رشتہ داریاں باقی نہیں رہیں گی کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں وہاں تو ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا یوم یفر المرء من اخیہی و امہی و ابیہی و صاحبتہی و بنیہی لیکل امرئم منہم یوم اذن شأن یغنی جس دن بھاگے گا انسان یوم یفر المرء من اخیہی اپنے ہی بھائی سے و امہی اپنے ہی ماں سے و ابیہی اپنے ہی باپ سے و صاحبتہی اپنی بیوی سے و بنیہی اور اپنے بیٹے سے لیکل امرئم منہم یوم اذن شأن یغنی ہر شخص پر اس وقت ایسی حالت ہوگی جسے دوسرے سے بنیاز کر دے گی لہذا جو خیر خائی کرنی ہے ہمیں آج کرنی ہے جو کچھ دینا ہے بچوں کو آج دینا ہے اسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دیں پھر کیا کریں اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر آپ یقین مانتے ہیں اس بات کو کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی نیکیاں آپ کے حق میں صدقے جاریاں ہوں گی تو آئیے پھر کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گی کہ جن کا آپ کو ہر صورت خیال کرنا ہوگا دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ان کی اور آخرت کی کیونکہ جب اولاد نیک ہوتی ہیں اس کے اندر سارے اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ خدا کا خوف رکھتی تو وہ آپ کو بھی حق دے گی اور وہ باقی انسانوں کو بھی حق دے گی پھر وہ کسی پر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف انسان کو ایک بہترین انسان بناتا ہے ایسا انسان وعدہ خلاف نہیں ہوتا جھوٹ نہیں بولتا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا خیانت نہیں کرتا وہ ہر ایک کا حق پہچانتا ہے وہ بھی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہوتا ہے اگر آج ہم دیکھیں کہ اولاد کے ہاتھوں میں بساوقات ترہ ترہ کی مشکلات ان کی شادی کرنے کے بعد ان کے مچور ہونے کے بعد ان کے کاروبار کرنے کے بعد بھی باز وقت بہت سی پریشانیاں ہمیں جو ان کی طرف سے پہنچتی ہیں ان میں ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے کہ ان کے کردار میں وہ پختگی نہیں ہوتی وہ مچورٹی ان کے اندر نہیں ہوتی وہ چیز ان کے اندر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے بہت سے معاملات خود بھی حل کر سکیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ بات یاد رکھئے کہ اولاد کی تربیت ان کی پیدائش کے بعد نہیں ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے اب آپ چونکہ مکس ٹراؤڈ ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ابھی اس مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوئے مثلا بعض بچیاں ہوں گے جن کی شادی نہیں ہوئی باز ایسی ہیں کہ جو ابھی اس مرحلے میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کئی بچوں کی ماں بنیں یا یہ کہ آپ نانی دادی بن چکی ہیں تو آپ کے گھر میں بچوں کی پیدائش ہو یا یہ کہ